پیاری ساتھ سنگر جی آپ جی جس انمول برطنہ دے دیدار کر رہے ہو کہ میرے آقا میرے سائن سائن حضر بیانیر صاحب دے وہ برطنے جرے گرو جی مہاراج دے آمد دی موقع جے آپ جی واسطے استعمال کیتے جانا سے حضرت بیانیر صاحب دے جیسی سوچیا جائے کہ بس اہی ٹوٹل برطنے نہیں وہ سائن سن جی تو شاہ جہان آیا سی کہ اپنے پورے لشکر دے نالوں تھی قیام کی پورے لشکر دوں لنگر کروایا کیا سی کسی چیز والوں کمی نہیں کیتی گئی سی دیکھو اے ہنہین ہاتھ دے بنے ہوئے کنے انمول کنے زبردست علی شان پرانے زمانے سے اجڑے ہوندے سنہ اچھے والے برطن سنیار کردے سنہ عام بننا نہیں کردہ سی برطنہ اللہ نہیں بناندہ سی سنیار بناندہ سی سنیار سٹیمپ لاندہ سی کنی نفاس ہوئے کنے پیار نہ وہ اللہ ہی ہاتھ پیش کردے ہونگے گروہان ہوا سا سنگل جی اے پیلیاں اے گلاس اتھال اور اس تانے ہوئے برطن جنہیں سائین ازر میاں میر صاحب گروہ رامداز جی مہاراج ہوستے گروہ ارجندیف جی مہاراج ہوستے گروہر گووین جی مہاراج ہوستے استعمال کردے سنے سو اے او خوشنصیب برطن دے جنہ نو میاں میر صاحب دے گروہ رامداز جی مہاراج دے گروہ ارجندیف جی مہاراج گروہر گووین جی مہاراج دے ہاتھ بھی لگے لب بھی لگے گروہر گووین جی مہاراج گویا ایدی کم تیچھے بیٹھے پہلی دفعہ جو دو ملن آئے اس نو اپنے نال لے کیا ہمیشہ سائی میہ میر صاحب نے انہوں پر کوڑ رکھیا کدی انہوں پر دو جدا نہیں ہوں اور ایدی خاص گل پتہ کی ہے ایدی خاص گل ہے کہ جدو سائی میہ میر صاحب پانی مانگ دے سان اس تو علاوہ پانی جی دیتا جانا ہے کہ آپ کا نہیں ہوں گے جی گروہر گووین جی مہاراج نے سائی جی مہاراج نے سائی جی مہاراج کیا انہوں ہمیشہ انہوں نے اپنے سینے نال لگا کے رکھیا اپنے علاہی ہتھا نہ لے انہوں نے علاہی ہتھا تو لے کے اپنے علاہی ہتھا جی سمویا اے دکھو اے ہاتھ دبنی آیا ہے اے پریس کر کے اینہوں نے زاہری کٹھو بھی نظراندی ہوئے گی کئی انہوں زاہری طورج سونا لگنا آئے گا مگر سچتے ہیں کہ جی ریئید اندر روحانیت پرشیدہ ہے اے ساتھی ہے میرے سائی نے جدو میرے سائی نے پیاس لگتی سی ہے پیاس بجاندہ سے دیکھو کس طرح ہی گردن بھی انہوں نے سونے طریقے نال قٹ کٹ کے کٹنی علا طریقے نال بنائے گئی ایک ایک چیز دے اندر اپنی نفاثت خود بول دی ہے کہ ہاں میں ہاں جی فریم صاحب عیسائی میاں مر صاحب دے وہ پیاری جی مرنڈی ہے آپ جی دیکھ سکتے ہو اے اس زمانے دی یعنی کہ آج تو چار سو سال پہلے زمانے دی بہترین عالی اندہ کاری گریدہ مو بولدہ سکتے ہیں اے اس زمانے دے وہ خوبصورت پرین برطن نے جنہیں میاں مر صاحب نے اپنے بہت ہی پیارے جانتو ود پیارے منتر واسطے صرف مخصوص رکھیں صاحب کہ گروہ صاحبان آیا کریں گے اے دے اندر وہ ناواز سے لندر بنے ساتھ سکتے ہیں انہوں تسی دیکھ سکتے ہو اے دے اندر ایسا ایسے جوڑنے جس طرح کنگی دے جوڑنے جس طرح ہاتھ دی انگلہ دے اندر انگلہ پا لیتی ہیں جانتے جوڑ بن جانے وہ اس طریقے نال بہت ہی قدیب بہت ہی اندہ بہت ہی اعلی اندازنا میں انہوں تیار کیتا ہے میرے سائیاں نے انہوں اپنے واسطے منتخب کی تاثر کہ وہ ہر چیز دیکھ اپنی قسمت ہوندی ہے ایک اپنا مقام ہوندہ ہے ایک اپنی جگہ ہوندی ہے ایک کو کہانی جو مٹی گنی جاندی ہے ایک کو کہانی جو پٹا بنائی جاندی ہے ایک کوئی ایٹ مسجدی منبر پر لگ جاندی ہے منار سے لگ جاندی ہے ایک کوئی ایٹ جیری ہے وہ ڈلیہ دی خواب بند جاندی ہے منار سے لگ جاندی ہے اسے مان کر دے ہوں انگی اینا چیزہ دے پارٹیکلز بھی کہ وہ بنے تانبے دی شکل اختیار دی تھی تانبہ کٹیا گیا تراشا گیا بنایا گیا تیسائیاں کے پیش گیتا گیا تیسائیاں نے بہت قدر کی تیجر تیرا جے پانی منگی میں خونے نالے پیرا جی کردہ اس دنے سامنے بٹھا کے درد پرانہ چھے تیسائے جی اس چیز دے آپ رشن پا رہے ہو کہ ماتا کولا جی بھی سن میں دانی ہے ماتا کولا جی ساڑے قادری پروار دی بیٹی سن ماتا کولا جی سائمی احمیر صاحب دی سیوک سن جدہ سائمی احمیر صاحب گروہ جی دے ریایدہ پروانہ لے کے آئے سن کہ جا کے خود قوالی آردے کیلئے چھو گروہ جی دوں اپنے نالے پیرا سن سائمی احمیر صاحب نہ صرف رب دے بہت قریب اور رب دے خاص درویش اور فقیر سن رب دے ولی سن مدے نال نال آب اپنے وقت میں اہتری طبیب دی سن جیڑا کم جس طرح کرن والا ہوگا اس طرح ہی فرمانے سن سائمی احمیر صاحب نے گروہ جی مہراج دوں اپنے کول ٹھہر آیا آپ دی صحت تندرستی دی دعا کر دے رہے اور نال نال آب دی جو بھی میڈیکیشن کرنے سی شریف طور دے وہی ایک بچی جو سائم جی دے حکم دے قیم تھے انہ ساریاں بردنا دے اندر اکھانے بنایا کر دی سی انہ دی سوی بچے ریا کر دی سی ساس اندر جی اس پچھی دانہ سی کولا جنوں برو جی دے اکی ماتا دردر چاہ دی تھا سوئے ماتا کولا جی دی سمیدانی کے جڑی آپ استعمال کر دے سی جہری ساس انگر جی گروہ اور جن دیر جی مہراج نے جدوں سائمی امیر صاحب لو ہر مندر صاحب تھا نیر پتھر رکھن واسطے ہر مندر صاحب اُلایا جہ اپنی خاص سوالی والی پال کی اپنے کودر سو دے جتھے دینا سائمی امیر جی کو پیچی گروہ جی دعوت تھا پجے ساس انگر جی وہ خوشیاں تے پاہ ڈالا دینا ہے جتو یہ تمبار ہو سائمی امیر صاحب نے ہر مندر صاحب تھا نیر پتھر رکھا پہر اس واس انگر جی آپ اس فلے جس سمرنے دے بادیدار کر رہے ہو ساہب سری گروہ جن دیر جی مہراج دے حتی سمرنا ماتا گنگا جی دے گلدہ ہا جت میرے مالک و مختار میرے آقا سائمی امیر صاحب نے ہر مندر صاحب تھا نیر پتھر رکھا اس خوشی دے موقع چے جتو خوشی دا کوئی ٹھکانہ نہیں دیا گروہ جن دیر جی مہراج نے سب سنگت میں حکم دلتا کہ سائمی امیر صاحب نو نظرانہ پیش کرو ساریاں نے Web جن دیر صاحب نو پیٹھا پیش کی تے خود گروہ جن دیر جی مہراج نے اپنے حت سے سمرنا سائمی امیر صاحب نو پیش کی تا اور ماتا گنگا جی نے اپنے گلدہ ہا سائمی امیر صاحب نو پیش کی باب بڑا جیویوں تھے موجود سے آپ نے اپنے ہاتھ آپ کھونڈا جی دنال آپ کام کر دیا کر دیسے تمام تر معاملات کی دیا کر دیسے وہ سائن جی نو پینٹ کیتا وہ دنال نال جی نیوی سنگدو کے موجود سے ساریا نے سائن جی نو پیٹا پیش کی تھی سائمی امیر صاحب نے سب دی پیٹا قبول کر دی گئی وہ تمام تر چیزیں اور مندر صاحب دے اندر وہ نہ دی کام چی نظرانہ پیش کر دیتا مگر جڑی چیزیں آپ جی نے اپنے کل رکھیاں وہ سن گروہ ارجن دیف جی مہاراج دا سمرنا جی دے چاپ سمرن کی پتر میں سنگدو وہ جاپ کر دی سنگدو اس مالا دا ذکر کئی بادشاہ بھی اپنے کتابہ سے کر دی لے کہ گروہ ارجن دیف جی دے حد سے جڑی مالا ہے جی دے اندر چھے شاہ پتھر میں ساسنگ جی اے جڑے چھے شاہ پتھر میں اے پوری دنیا دے اندر صرف چھے ہی ہیں چھے تو علاوہ سچوہ پتھر میں موجود ہیں کہ جدو اے نا دے نال او خاص عبادت جی رب نو راضی کرن واسطے کیتی جاننے سے کیوں نہ رب نا کر پیسے تو حاصل ہوئے اے دے نال نال ماتا گنگا جی دے گلدہ ہار جڑا کے آن نب کڑا تنیلم ہے یہ اے دی ظاہری طور پہ اے دی اسی ویلیو لگائیے تے لکھا کروہاں اے دے نال اے دا اے جڑا اے پان والا جڑا پچھے ہوندہ اے گرب کرن والا سرسنگا جی اے ساری چیزہ جی رسائی نے ہمیشہ سام کے لکھئے اپنے سینے نال لگا کے لکھئے وقت بیٹھے انہوں ہاتھ چلے کے جاپ بھی کر دے اپنی عبادت اور ریاضات بھی کرتے ہیں سرسنگا جی سمرینوں تکر بھار نال دیکھے آگئے پھر بہت ساری کہانیاں تو پڑھدہ اٹھا گئے چیڑیاں سمیں نیدے اندر لکھیاں بہت ساری ایسی کہانیاں جو گرو جی مہراج دے ہتھا نال میہمیش صاحب دے ہتھا نال انہ پاون پویتر روحہ دے جاپ نال یہ دیچے رکم ہوئیاں